موسیقل ہیریٹیج ایک کوشش ہے اپنی شاستری سنگیت کو کی جو پرمپرہ ہے اس کو اور آگے بڑھانے کی اسے اور مضبوط کرنے کی اور اپنی جڑوں کی طرف جانے کی ان جڑوں کی طرف جہاں پر جانے پر ہمیں سکون ملتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے اس کڑی میں ہم آپ کو دیش کے کئی نامی گرامی کلاکاروں سے ملائیں گے ان کے وچار سنائیں گے ان سے بات چیت کریں گے اور اس کڑی میں آج پہلی سب سے پہلی کڑی جس کی ہم شروعات کر رہے ہیں اس کڑی میں ہمارے ساتھ جڑیں گے پدمشری سے سماند استاد فیاض وصیف الدین ڈاگر صاحب ڈاگر صاحب کا پریچے بس ایک لائن میں اگر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دھرپت گائے کی اور ڈاگر پریوار ایک دوسرے کے پریائے بن چکے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے نام سے جانا جاتا ہے اور استاد آج ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں سواگت ہے آپ کا سر اور پہلا سوال تو یہی کی جو عام ایک آدمی جاننا چاہتا ہے یا جو عام ایک میوزک لیور جاننا چاہتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو فرق ہے کہتے ہیں اندھرپت گائی کی بہت مشکل ہے بہت کٹھن ہے وہ فرق کیا ہے اور کس طریقے سے خیال گائی کی جو ہے جو خود ایک اپنے آپ میں بہت پرانی پراشین طریقہ مانا جاتا ہے شیلی مانی جاتے ہیں اس سے کس طریقے سے یہ الگ ہے گائی کی چاہے کوئی سے بھی ہو چاہے خیال ہو یا درپت ہو دونوں مشکل ہیں لیکن درپت میں ہم لوگ جو ہے اس کے کوئی اور اکمپنیمنٹ نہیں رکھتے ہیں صرف تانپورے کے ساتھ ہمارا پورا گانا ہوتا ہے جیسے اور اس میں خیال کے پرفارمنسز میں ہارمونیاں مسارنگی اور کچھ وائلنڈ بی اچکل رکھنے لگے ہیں یہ سب ہوتے ہیں تو اس میں ایک مین ڈیفرنس تو یہ ہی آجاتا ہے کہ تبلہ اور پکھاوج اور ہمارے اعلاب گائی کی والوں میں اعلاب بہت لمبا ہوتا ہے اور ہمارا امفیسس سورو کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ راگ کو ایک پرسنیلیٹی مان کے ایک ویکتتو مان کے چلتے ہیں اور پھر ہم ہر ایک سب بندشی بندش نہیں گاتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہم ہر سورو پہ خوب امفیسس دیتے ہیں بہت امپورٹنز دیتے ہیں اور اس میں بڑے خیال اور چھوٹے خیال میں ہی ہوتا ہے یہ بندش کو جو ہے خوب اچھی طرح سے بڑا الابریٹ کر کے وہ لوگ گاتے ہیں لیکن پھر بھی شبدوں کے اوپر بہت کونسنٹریشن رہتا ہے ہمارا اعلاب میں جو ہے سورو پہ ہی بہت آدھار ہوتا ہے اور اسی کو ہم بہت لمبی طریقے سے الابریٹ کرتے ہیں اور جو بھی اس کے سدھانت ہے مول سدھانت جو بھی ہیں درپت کے ہم اس کو بہت آرام سے سب کو ہر راک کو امپورٹنز دیتے ہیں ہر راک کے ہر سور کو امپورٹنز دیتے ہیں ان لوگ اس کو پرستطی کرن کرتے ہیں میں سرد جب سے سنگیت میں دلچسپی بڑی تب سے یہی سن رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے درپت جو ہے وہ مشکل میں ہے اس کا آستطوع جو ہے وہ ایک طریقے سے ولپت ہو رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے کیسے استطی کیا کچھ بدلی ہے کیا پہلے سے بہتر ہوئی حیثتی کیا پہلے سے اور خراب ہوئی حیثتی آپ کس طریقے سے اتنے گھرانوں سے برسوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ کس طریقے سے آنکھیں ہیں اس کو یہ پہلے سے بہت صدار ہے اور اس کا میں مشکلے انٹرنیٹ کو بھی بہت دیتا ہوں وہنا پہلے جو تھے بہت ساری لوگوں نے اس کو بہت ہی ایسا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گا نہیں ہے یہ درپر جو ہے بہت ہی کٹھن ہے بہت وہ ہے تو میں نے ایک بار یہ سوال بھی اٹھا لیا تھا کسی کسی سے کہ بھئیہ کہ اگر درپر اتنا مشکل ہے تو خیال آسان ہے کیا تو پھر میں نے کہا نہیں میں نے کہا پھر فرقائی کو اس اس میں لگایا ہے آپ لوگوں نے اور اب پرستتیاں بدل گئی ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں ایون آلاب بھی بہت سننا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو بولتے گئے ہم کو تھوڑا سا علاق سنائیے بندش کے علاوہ تو کیونکہ راگ خود ایک بندش ہے سوروں کی اس سوروں کی بندشوں میں سیکڑوں بندشیں آ سکتی ہیں اور آ جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ایسے بندش کے آدھار پر سوچتے کہ راگ کا موڈ یہی ہے راگ کا یہی موڈ ہے یہی اس کا چلن ہے یہی اس کا وہ ہے لیکن راگ میں کئی بندشیں بن سکتی ہیں اور کئی الگ الگ موڈ کے بہت الگ الگ لیرکس کے حساب سے بندش کمپوز کی جا سکتی ہیں تو راگ کا اپنا پورا ایک وقتتو ہے جیسے ہم بہو روپی ہیں اس طرح سے راگ بھی بہو روپی ہے اور بہو روپی ہونے کے انوسار اس کے اندر کئی چیزوں کو ہم کس طرح سے ایک وقتتو سے بات کر رہے ہیں اس کی انوسار ہمارے واقعے چینج ہوئے ہمارے شبد بدل جاتے ہیں تو میری کس طرح سے مالکوز سے جان پہچان ہے میں اس حساب سے الیبریٹ کرتا ہوں کسی اور کی کس طرح سے جان پہچان ہے وہ اس طرح سے الیبریٹ کرتا ہے تو ہم جو ہے ہر انسان کے انوسار ہم اپنے وکیبلری بدل دیتے ہیں ہم اپنے ہمارے شبد بدل جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہم کیا سندیج دینا چاہتے ہیں راگ وہی سندیج دیتے ہیں لیکن الگ طریقے سے دیتے ہیں تو اس کے پر دیپینڈ کرتا ہے کونسی آرڈینس کیا سننا چاہتی ہے اس کی انوسار چینج ہو جاتا ہے تو اب بہت فرق آ گیا ہے لوگ سننا چاہ رہے ہیں انٹرنیٹ دوارا اور یہ لوگ کافی اپ لوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے لگے ہیں تو اچھا ہے لیکن میں پھر یہی انوسار کروں گا لوگوں سے کہ جتنا اور بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھا ہے اور ابھی میں یہی چاہوں گا کے کریکلم میں بھی آئے جو بے اور ایم اے میں جس طرح سے درپت دھمار ہیں لیکن مفت کے مارکس مل جاتے ہیں تو اس کو ذرا سا ان لوگ تھوڑا سا ان کو اور بڑا سطان ملنا چاہیے جس میں لوگ کو پروتسان ملے سٹوڈنٹس کو پروتسان ملے کہ ہم کو اس میں ڈگری مل ستی ہے تو اس سے اچھا ہوگا کہ اور بھی جگہ مل جائے گی اور بیسے میں آج سے دس پندرہ سال پہلے بھی آپ کے ساتھ میری شاید انٹریو ہو چکا ہے اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ میں ہاف ایمٹی کہنا نہیں پسند کرتا کہوں گا ہاف فل ہے تو ایدرشتگو نے کوئی آدھا آدھا خالی بولتا ہے کوئی آدھا بھراوہ بولتا ہے تو میں آدھا بھراوہ ہی تب سے بولتا رہا ہوں اب تو تو آدھے سے بھی زور بڑا بڑھ گیا ہم سٹسفائیڈ اور شور چاہے ہم ہو یا نہیں ہو دھرپت ہمیشہ رہے گا اور اسی کے لئے ہم جی رہے ہیں اسی کے لئے ہم مر بھی جائیں گے ایسا ہوں گے استاذ جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا دیکھنے میں یقین رکھتے ہیں آپ ہی کے گھرانے سے آتے ہیں گندیچہ پردیس وہ بھوپال میں ایک انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں جہاں پر دھرپت کو لے کر تمام طرح کی شکشہ دی جارہی ہے کام ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی قدر اٹھائے جانے ضروری ہیں اور اگر آپ سے لوگ اس طرح کیا سوال کریں کیا آپ کبھی اس طرح کا آپ کی وچار دھارہ میں آپ کے وچار میں ہو اس طرح سے کہ آپ بھوشے میں کچھ اس طرح کی شروعات کریں جہاں پر دھرپت کو اور زیادہ پرچار پرسار مل سکیں جس کا وہ دراصل حق دار بھی ہے اور جو ہونا بھی چاہیے ہاں جی اس طرح کی بہت ضرورت ہے گندیچہ پردیس نے بہت اچھا ایک اپنا سنسطان بنایا ہے دھرپت سنسطان اور بہت اچھا اور جسے وہ بہار بہار کے بھی سٹوڈنٹس آ کے ان سے سیکھ رہے ہیں اور ہمارے دیش کے بھی کئی جگہوں کے سٹوڈنٹس جا کے ان کو ہو کر رہے ہیں تو اس طرح کے بننے چاہیے اور بھی ہو تو بہت اچھا ہوگا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ آنے والے برشوں میں کچھ آگے بات آ جائے اچھا قدم ہے یہ اور اور لوگوں کو بھی اٹھانا چاہیے ساتھ میں گروہ جی آپ کی سوال بس یہ کہ ہے کہ کہاں اصل میں شاستری سنگیت کی جگہ اس وقت کیونکہ لوگ نیند خرید رہے ہیں لوگ آج بازار سب کچھ ہو گیا ہے سب کچھ بازار سے ڈریون ہمارا دیش ہے ہمارا سماج ہے ایسے میں کیا کہیں شاستری سنگیت کی جگہ ہے اور وہ ہے جگہ تو کتنی important ہے اور کس جگہ پر آپ اس کو دیکھتے ہیں آج کل جو ہے نا وہ دنچرے میں سنگیت ہمیشہ سے مہتوپون رہا ہے اور انیک پرکار کے سنگیت مہتوپون رہے ہیں تو کلاسیکل بھی لوگ دیرے دیرے بڑھ ہیں تو سکون دیتا ہے آتما کو سکون دے اسی کی تلاش میں آدمی پھرتا ہے خوب بھاگ دور کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سکون ضرور چاہیے شاستری سنگیت ہو سنگیت ہو تو اس میں شاستری آر آجائے تو اس کے اندر اور بھی آتھنٹیسٹی آ جاتی ہے اور اس میں پھر آپ کو اور بھی آنند آتا ہے کہ آپ اس کی بھاریکیوں میں بھی آپ اس کو سمجھیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ آج کر ایک ڈاکٹر کے پاس جائے تو ہر چیز کے مدب سمپل وہ بولتا ہے کہ آپ آپ سوچیے نہیں آپ پریشانی نہیں ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی مجید آجائے تو وہ ہی پریشان ہو جاتا ہے کوئی ڈیفیکل ہوا جاتا ہے نہ سوچ نہ پریشان ہو نہ کوئی ہمارے بس میں تو ہے نہیں لیکن سنگیت جو ہے بہت اچھی ایک ویدی ہے جسے لوگوں کو تکوی آتما کا بھوجن ہے سکون ملتا ہے تو ایک دھیان ہے یا سمارن ہے تو سمارن جو ایک وہ ہے تو اس میں سنگیت جب ایڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا دوبالا ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہو جاتا ہے سنے سنگیت سنے شاستی نیند آئے گی 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 مشکل چیز ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن ایک لوگوں نے بنا لیا ہے کہ سوتے سوتے بھی آپ سنے جیسے میں نے اس کے لیے بولا تھا پیدای سے پیدای سے پیدای جب مطلب ہم ابھی منیوں کا ایک سب سے میرے آپ کوئی سا بھی سبجیکٹ سبجیکٹ 今日は یہ ہی نہیں سوچئے کہ صرف ساکشارتہ کا مطلب جو ہے وہ جان پرابتی ہے آج دنیا پریشان اسی لیے ہے کہ بہت سارا جو اتنے ایجوگیٹڈ اتنے لٹریٹ لوگ جو ہیں وہی سب چیزیں گڑھڑا رہے ہیں تو کریٹ اتنا سارا سب چیزیں بنانا کرنا تو اس پہ بہت ہی ایجوگیشن کی ضرورت ہے اب وہی لوگ جو ہیں وہ جان رہے ہیں کہ کیا چیز بنا رہے ہیں لیکن پر ہی بنایا جا رہے ہیں تو دنیا پریشان اسی لیے ہے کہ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں وہی کیا کر رہے ہیں اس کو میں کوئی کہنا چاہیے ہیں نہیں کہنا چاہیے میں سبن نہیں آ رہا تو یہ سنگیت اگر کیونکہ سرشتی میں سنگیت ہے سرشتی میں ہے تو درتی میں بھی ہے درتی میں ہے تو کڑکڑ میں ہے کڑکڑ میں ہے تو شریر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو بھی درتی میں اگزیسٹ کرتا ہے جو بھی سرشتی میں اگزیسٹ کرتا ہے وہ اس بولی میں ہے تو ہم کو اپنے اندر یہ ٹٹولنا چاہیے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے ہیں تو اگر ہم شانتی دے سکیں تو بہت ہی اچھا ہے اگر پچھ سورک کو اگر ہم پچھ مانے اور لے کو اگر ہم پلس مانے اور شانتی کو پوز مانے اور اچھی اگر آپ کو کرنا ہے پیورٹی کو تو پیورٹی آپ اس کو پرابت کریے اور شانتی چاہیے آپ کو تو پیس تو یہ پانچ پی فائی پیس ہو یاد دے پچھ پلس پیس پیورٹی اور پیورٹی یا پرفیکشن تو اس میں بہت اچھا ہے آپ نے ہمیں وقت دیا گروہ جی بہت بہت دھنیواد آپ نے بہت صحی باتیں بتائیں اپنے دھرپت گائیکی کے اتحاس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے سننے والوں کو بتایا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد تو یہ تھے فیاض وصیف الدین ڈاگر صاحب جن کے بارے میں سیدھا پہلے ہی ہم نے بتایا کہ دھرپت گائیکی اور ڈاگر پریوار ڈاگر گھرانہ ایک دوسرے کے پرائے بن چکے ہیں ہمارے تمام درشکوں کی طرف سے ان کو شکریہ اور ہمارا جو ہمارا جو اگلا پڑا ہوگا ہماری جو اگری کڑی ہوگی اگری کڑی ہوگی اس میں ہم آپ کو ملائیں گے ایک اور بڑے نام سے ایک اور بڑے سنگیتکار سے گیتکار سے جو آپ کو بتائیں گے اپنی پرمپرہ کے بارے میں اور گھوم پھر کر ہم وہیں جائیں گے یعنی کہ شاستری سنگیت کی جڑوں میں جو جڑیں ہمیں مضبوط کریں گی ہمارے سماج کو مضبوط کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سنسکاروں کو مضبوط کریں گی دھنے بات